بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان احسن چیما ناظرین پاکستان اسٹاک مارکٹ کا صرف ایک سال پہلے سو انڈیکس چالیس ہزار پوائنٹ کے قریب تھا لیکن نواما جون میں کئی ایس سی سو انڈیکس نواسی ہزار کے بلند رین صدہ پر پہنچ چکا ہے جی ناظرین حکومت پاکستان نے اسٹاک مارکٹ بارے نہ صرف یہ بیان جاری کیا ہے بلکہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا میں کام کرنے والے اپنے ہم خیال، ماہرین موائشت، صحافیوں، دانشوروں اور مبصروں کے ذریعے اسے خوش آئند قرار دے کر چوبیس کلور عوام میں یہ اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی معاشی پالسیاں عوام دوست اور درست سمت کی جانب گامزن ہیں پاکستانی سٹاک مارکٹ میں بڑھتے اور کم ہوتے رجحان کا استعمال کر کے حکومتیں کیسے عوام کو بے وکوف بناتی ہیں؟ آج اس حقیقت پر سے پردہ اٹھائیں گے سٹاک مارکٹ ہے کیا چیز؟ آج اس بارے گفشگو ہوگی یہ کب اور کیسے وجود میں آئی؟ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سٹاک مارکٹ کا ملکی معیشت میں کیا خردار ہے؟ سٹاک مارکٹ بارے نوبل انہام یافتہ، ماہرِ معیشت کیا کہتے ہیں؟ عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سٹاک مارکٹ کیسے بڑے بڑے گبن کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور سب سے دلچسپ بات، امریکہ برطانیہ سے ازاد بھی اسی سٹاک مارکٹ کی وجہ سے ہوا تھا یہ سب اور مزید جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر ویڈیو میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین سب سے پہلے آسان الفاظ میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ ہے کیا چیز عام زبان میں سٹاک مارکٹ کو ایک ایسا بزار بھی کہہ سکتے ہیں جہاں آپ مختلف کمپنیوں کے شیئر کھرید سکتے ہیں فرض کریں کہ ایک کمپنی کے مالیت سو روپے ہے اور آپ نے اس سے پچاس روپے کے اس کے شیئر کھرید لیا ہے تو اس طرح آپ اس کمپنی کے پچاس تیسد حصے کے مالک بن جائیں گے سٹاک مارکٹ میں ان دراز شدہ پبلک لیمٹیڈ کمپنیاں ہوتی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان لیمٹیڈ کمپنیوں کا مطلب اور طریقے کار بھی بتاتا چلو ناظرین لیمٹیڈ کمپنی سے مراد ایک قانونی وجود ہے جو چاند تاجروں پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کمپنی کے میمبر کہلاتے ہیں ان میمبران کا کاروبار کے لیے مقتص مجموعی سرمایہ ڈیکلیئر ہوتا ہے اور نقصان کی صورت میں کمپنی صرف اس ڈیکلیئر شدہ سرمایہ کی حد تک ذمہ دار ہوتی ہے کمپنی کو کرتا فراہم کرنے والے افراد کمپنی کے تاجروں یا میمران کی کسی بھی جائدات پر حق نہیں جتا سکتے مثال کے طور پر اگر کسی کمپنی کے کسی تاجر یا میمبر نے کمپنی کے منافع سے کوئی ذاتی جائدات بنا لی ہے اور بعد میں کمپنی دیوالیا ہو گئی تو قرض دینے والے کوئی اس کمپنی کے مالک کی وہ جائدات فروک کر کے اپنی رقم اصول کرنے کا حق نہیں ہوتا تو ناظرین اس تھوڑی سی گتو سے یقینا آپ کو بہت سے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا جس میں سب سے اہم سوال کہ کامیاب اور منافع بخش کمپنی کو سٹاک مارکٹ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے سرمایہ کاروں سے قرض حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پری سادہ سی بات ہے جو کمپنی کسی نہ کسی موشی مشکل کا شکار ہوگی وہی قرض حاصل کرنے کی کوشش کرے گی جو کمپنیاں بہترین منافع کما رہی ہیں انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے شیر بلا ضرورت فروک کر کے اپنا منافع تقسیم کریں دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیر کروں کہ ایسا قانونی وجود صرف حکومت وقت عطا کر سکتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی کی بھی کوئی حکومت ایسا قانون بنانے کی ضرورت نہیں کر سکی کہ کمپنی کی طرف سے کسی گیر دنمیداری یا گبن کی صورت میں ملزم کو قید یا پھانسی کی سزا دی جا سکے اسٹارک مارکٹ میں بڑے سے بڑا فراد کرنے والے کو حکومت صرف جنمانے کی سزا سنا سکتی ہے اس کے برعکس اگر کوئی عام آدمی کسی دوسرے عام آدمی کو کرز دیتا ہے اور دوسرا فریق وہ رقم واپس کرنے سے تاثر ہوتا ہے تو اس کے خلاف نقابل زمانت دفعہ 406 کے تحت کاربائی کر کے اسے قید کی سزا سنا دی جاتی ہے تو ناظرین کیا خیال ہے کہ اسٹارک مارکٹ کو بڑے بڑے فرادیوں کو تحفظ ترام کرنے والا پلیٹ فارم پہنا مناسب ہوگا یا گیر مناسب اس کا فیصلہ آپ کریں نوبل انام یافتہ دانشور اور کولمبیا یونیورسٹی کے صدر نیکلس میرے ہٹلر نے 1911 میں کہا تھا دنیا کی کسی بھی معاشی اجادات میں سے سب سے بری اور طاقتور اجاد لیمٹیڈ کمپنی ہے کیونکہ لیمٹیڈ کمپنی کو کوئی بھی کریڈٹ جاری کرنے اور حرب کرنے کا مکمل اکتیار ہوتا ہے ناظرین برطانوی اس جنیا کمپنی دنیا کی پہلی کمپنی تھی جس سے سولہ سو میں ملکہ ایلزبیت نے لیمٹیڈ کمپنی کا حق شاہی فرمان کے ذریعے عطا کیا تھا جس کا مطلب اور مقصد تھا کہ ایسے تجارت کوئی اور نہیں کر سکتا یہ دوسرے ملک کو لوٹنے، تشدد کرنے اور فراد کرنے یعنی معاہدہ کر کے توڑنے کا سرکاری اجازت نامہ تھا برطانیہ نے اسی لیمٹیڈ کمپنیوں کی اجاد کے ذریعے دیگر ممالک کے سیاستدانوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی افادیت سیکھ لی ستنہ سو ستر میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی کہتے بنگال کی وجہ سے آمدنی ختم ہوئی تھی تو برطانوی قانون سازوں نے اسے دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے قانون سازی کی تھی یہی وہ قانون تھا جس کی وجہ سے بوسٹن ٹی پارٹی کا واقعہ ہوا اور امریکہ کی برطانیہ سے ازادی کا سبب بنا اب اگر پاکستانی سٹاک ایکسچینج کی بات کی جائے تو پاکستانی سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کے مطابق پورے پاکستان کے لیے صرف چار سو کے قریب اس کے رکن ہیں جن کے ذریعے سٹاک مارکٹ میں کریدو فروک کا عمل چلایا جاتا ہے ناظرین اگر آپ سٹاک مارکٹ کے ان چار سو افراد بارے معلومات اکٹھی کریں گے تو ان میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی پاکستان کی سیاسی پارٹی یا کسی نہائی طاقتور بزنس ٹائکون کا کارے خاص نظر آئے گا پاکستان سٹاک مارکٹ میں سمایہ کاری کرنے کے لیے انہی چار سو میں سے ایک معاملات ہر صورت حاصل کرنا پڑتی ہے یہی چار سو بروکر جب چاہیں کسی کمپنی کے شیر کی قیمتیں برہا دیں اور جب چاہیں درم سے زمین پر گرا دیں کمپنی کو دیوالیا کرنے میں بھی ان کا قلیدی قدار ہوتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان بروکر کے ساتھ کام کرنے کے لیے سرمایہ کار کو ایسے ہی ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے جیسے کسی سرکاری ادارے سے مندوری کے لیے تریکہ کار اپنانا پڑتا ہے ناظرین اسٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کو انہی بروکر میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے جس کا طریقہ کار پاکستان میں موجود کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جیسا ہی ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی کہ کسی بھی ملک میں اسٹاک مارکٹ ایک مقصود طبقے کے فرد یا گروہ کو نجائز یا جائز مالی فائدہ پہنچانے والا پلیٹ فارم قرار دیا جا سکتا ہے ناظرین اسٹاک مارکٹ بارے اسلام کیا کہتا ہے یہ جاننا بھی ازہد ضروری ہے کیونکہ اسٹاک مارکٹ بارے اسلامی رائے کیا ہے اس پر بات کرتے ہوئے ویڈیو کا دورانیہ تبیل ہو جائے گا میں چاہتا ہوں کہ اس بارے لکھی تصانیف یا گوگل پر خود متعلق کریں تاکہ آپ کو بہتر انداز سے دینِ الٰہی کے ایسے کاروبار بارے احکامات کا علم ہو جائے بہرحال اتنا ضرور کہوں گا کہ جس کاروبار کا مادی وجود نہ ہو بلکہ وہ قاقضی حد تک محدود ہو ایسے کاروبار میں پیسہ لگانا سوت کہلاتا ہے یہ فتوہ دارو لعلوم دیوبند کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس کا گوگل پر بھی ریکارڈ مجود ہے آپ بہ آسانی تصدیق کر سکتے ہیں بلکہ آپ اگر کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو اس کا مطالعہ لازمی کرنا چاہیے گوگل پر مجود یہ تحریر آپ کو دیکھر کئی معاملات میں لہنمائی کر سکتی ہے میری ویڈیو دیکھ کر تمام ناظرین نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اسٹاک مارکٹ کا کسی ملک سے گربت یا بروزگاری ختم کرنے میں کوئی کردار نہیں عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کسی ملک کی معیشت کو اسٹاک مارکٹ کے بڑھتے ہوئے رجوحان کو مدن نظر رکھ کر خوش آئند قرار دینا جہالت ہے ماضی کی حکومتیں بھی اسٹاک مارکٹ کو لے کر سیاسا چمکاتی رہی ہیں وہی کام آج کی حکومت بھی کر رہی ہے وجودہ حکومتی معاشی پالسوں کی وجہ سے اسٹاک مارکٹ انڈیکس کے پوائنٹس گزشتہ سال چالیس سر بھر کر نواسی ہزار کی بلند ترین سطح پر پہنچ جکے ہیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت کے لیے خوش آئند ہے اس کا کریڈٹ بھی حکومتیں وقت کو دے دیتے ہیں لیکن آخر میں چند سوال چھوڑ کر ویڈیو کا اقتطام کرتا ہوں ناظرین اگر واقعی اسٹاک مارکٹ انڈیکس کے پوائنٹس میں گیر ممولی اضافہ ملکی معیشت کی بہتری کا سبب بنا ہے جس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کو اس کے سمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ کسی بھی ملک کی بہتر معاشی حالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس ملک کے عام شہیوں کو روز مرہ کے شہ ضروریہ خریدنے میں کوئی پرشانی یا مشکل کا سامنا نہ ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹاک مارکٹ میں تیزی سے بڑھتے ہوئے رجوہان سے دودھ، ڈالیں، چینی، بناس پتی، کوکنگ آئل، آٹے، چینی، چکن، چھوٹا برا گوش، سبزیوں، پھلوں اور دیگر کیچن میں استعمال ہونے والی چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا حال یہ دینوں میں پاکستان میں دویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی بچوں کے پینے والے دودھ کی قیمتوں میں کتنی کمی آئی ہے ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں کمی ہو سکی ہے یا نہیں جوتوں، کپڑوں کی قیمتوں میں کس شرعہ میں کمی آئی ہے شادی حالوں کے قرائےوں میں بھی کمی ہے یا نہیں سب سے بڑھ کر دوڑے حاضر میں ہر پاکستانی کی بنیادی ضرورت بجلی اور گیس کے بلدوں نے عام آدمی کے گھر کا بجٹ خراب کرنا چھوڑ دیا ہے میرے سوالوں کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے مزمان کو جہزت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ